سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائی تھری ون یہ بھی قرآن کے متعلق سبق ہے ٹوین ون سبق ہے عن نبی درن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأبی در عَلَيْكَ بِتِلْعَوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ الحدیث رواه البحقی ترجمة حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا احتمام کیا کرو اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا یہ حدیث بحقی میں ہیں آج کا میرا سبق ملتے ہی کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے اور روزانہ احتمام کیجئے جب قرآن شریف کی تلاوت کریں تو یہ ذہن بنائیے کہ میرا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے اور میرے لئے زمین میں ہدایت کا نور اتر رہا ہے یہ دونوں چیزوں کے لئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لئے بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لئے بھی ہیں پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دیکھیں میں نے پڑھا تو مجھے ہر جملے کے بدلے میں اوہد پہاڑ کے برابر وزن کے برابر مجھے نیکیے مل گئیں نمبر ایک دوسرا یہ کہ جنت میں میرے لئے درخت لگ گئے نمبر تین میرا ذکر آسمانوں میں ہوا کیونکہ میں نے اللہ کا ذکر کیا نمبر چار میں نے ذکر کیا اللہ میرے ساتھ ہو گیا آپ کرو گا تو آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا پڑھئے پھر سے ایک مرتبہ آپ دوسریاں نے بعد میں پڑھ لوں گا بعد میں پڑھ لوں گی اس پر میں چھوڑیے فوراں پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے خاتے میں نیکیاں چلی جائیں مردے کے بعد یہ نیکیاں کام آئیں گی دیکھو زلزلیں آ رہے ہیں سارے میں کہا لوگ مر رہے ہیں بھئی یہ نیکیاں جو مردے کے بعد کام آئے گی اس وقت اللہ میرے ساتھ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چاہے علی العظیم پڑھیں یا علی العظیم نہ پڑھیں سب برابر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دو میں نے دو مرتبہ پڑھا دو مرتبہ میرا ذکر آسمانوں میں ہو گیا اور مجھے بڑی بڑی نیکیاں مل گئیں مدینہ منورہ میں میں ہوں اہت پہاڑ دیکھتا ہوں تو یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کتنا دمیت دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں کہ اللہ سبحان اللہ میں نے کہا اہت پہاڑ کے برابر مجھے نیکیاں مل گئیں اس لیے اس کے بزن کے برابر اللہ نیکیاں دے گا اور اللہ ساتھ ہو جائے گا قرآن شریف یاد کرنے کی کوشش کیجئے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کیجئے سیکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے تعفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین